سرکار سید شاہد رابعہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک سوالی کی کیسی آپ نے جو ہے التجاہ بری کی اور آپ کی کتنی بڑی کرامت ہے یہ جو حافظ وقاری انواراللہ قادری صاحب جو ہے اس وقت ساتھ میں موجود ہیں ان کی بہن کی روح پرواز ہو چکی تھی ایک زمان کچھ عرصہ ہوا ان کی بڑی بہن کی روح پرواز ہو چکی تھی لیکن یہ ان کی محبت سید شاہد رابعہ رحمت اللہ تعالیٰ سے بے پناہ تھی آپ کا ایمان تھا آپ کا یقین تھا کہ سرکار کے دربار سے میری التجاہ اور میری محبت خالی نہیں جائیں گی تھیٹر کے اندر میں اس ماتم کے لیے ان کے بہن کی باڈی کو رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے جو ہے رکنے کی گزارش کی کچھ دیر اور آپ یہ جو ہے سید شاہد رابعہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ایک پانی کی بوٹل لی انہوں نے اور کچھ پھول لیے اور آ کر سرکار کے دربار میں سوال لگا دیا کہ سرکار میں یہاں سے واپس دوا خانہ جا رہا ہوں اور میری یہ التجاہ ہے کہ میری بہن اٹھنا چاہیے زندہ ہونا چاہیے میری یہ التجاہ آپ کو پوری کرنی ہوگی تو کرامت ایسی ہوئی کہ یہ جب ہسپیٹل گئے انہوں نے بہن کو صرف آواز دی تو ان کی بہن نے آنکھ کھول دی اور آج وہ زندہ ہے اور سلامت ہے دونی ہی اولیاء کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور حسیوں کو اپنا پشت پناہ مان لیا ہے فاللہ ہی حقیقی کارساز اور پشت پناہ اور مددگار ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا یعنی اللہ تعالی ہمارا ہے مشکل کشاہ وہ ہونا چاہیے جو مردہ زندہ کر لے یہاں تو کوئی اپنی بیماری نہیں ٹال سکتا ہاں جھوٹے قصے کہانیاں مشہور کیے میں فلاں بزور میں جناب مردے کو زندہ کر دی ہے فلانے یہ کر دی ہے بلکل جھوٹ ہے کوئی حقیقت نہیں اس کے لئے میرا تو ایک کلپ بھی جھوٹ کے اوپر چڑھا وہ ہے کہ اسی حوالے سے اس میں میں نے سورة الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا تانہ یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو مرزات ہیں یہ وہ اپنے نبی کو نہیں دیئے ہوئے آپ کا مرزہ ہے قرآن جس نے بات ماننی اس سے مانے مردہ زندہ کرنے کا مرزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا یہ قرآن میں سورة الانبیاء میں لکھا ہے اور کچھ سورت کا نام بھی آپ دیکھ لیں سورة الانبیاء نبیوں کے بارے میں کیا کی داؤ چہ جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے کر دیا اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹی تھی اب تو میڈیا کا دور ہے جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا اور کتنے لوگوں کے آپ دیکھیں وہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں اور مٹییں چاٹ رہے ہوتے ہیں بعد میں بتا چلتے ہیں وہاں پہ کوئی اتر فیکٹری نے وہاں پہ اتر پھینک دیا تھا اس کی اجازے خوشبو تھی وہ سارے مٹی چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ بتا نہیں کوئی بزرگ گزر گئے ہیں در سے تو یہ یعنی جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوا اس لیے اب آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں آپ کی تو آنے والی نسلیں ساری برباد ہو رہی ہیں بقول آپ کے جو کتاب و سنت کے منش پہ آتا ہے اسے کہتا ہے یہ تو گھمرا ہو گیا اتنے اولادیں گھمرا ہو رہی ہیں اب آپ کے بزرگوں کی ضرورت تھی کہ وہ سامنے آتے اور کوئی کرتب دکھاتے جو انیس سن پیسنٹ میں جناب بم پکڑتے رہے ہیں اب کتنے مسلمان ملکوں کو بموں سے تباہ کر دیا گیا عراق تباہ ہو گیا شام تباہ ہو گیا اب پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی یہ بزرگ کس دن ہمارے کامانے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے اب تو خیر کافی الات بہتر ہیں جب خراب تھی بجلی پوری کر دی کچھ بھی نہیں اور پھر حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو پھوکے مارتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپیٹلز میں ان کو داخل کرواتے ہیں میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ بیمار ہو تو اس کو اٹھا کے کسی مزار کے اوپر لے جائیں کہ جی جناب یہ بیمار ہو گئے ہیں ان کا پینڈکس کا اپریشن کر دیں نہیں ہوتا جیسے بیمار ہوتے ہیں ہسپیٹل میں لے کے جاتے ہیں اور پھر ہسپیٹل بھی مہنگے والے ہسپیٹلز میں جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو انہوں نے اس طرف لگائے ہوئے کہ آپ مہم سے آگے پھوکے مروائیں آپ دیکھ لیں نا یعنی کتنا کھلا تزاد ہے ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ بس سارے معاملات چل دیں اوہ میرے بھائی ازار بندے کو آپ پھوک مار دیں دس بندے اس میں ٹھیک ہو جائیں گے جنہوں نے نیچرل پیس میں ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے دو چار بندے تو اس مانوے ہی نے سیدھے کر دیتا ہے انہیں پھوک مار کے دل رکھنے ہستے ہیں یہ تو مطلب ایک یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لگ گیا تو تیر نہ لگ گیا تو تکا یہ وہ چیز ہے